موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن تھررانے لگ جاتا ہے انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے انسان کے چہرے پر دکھوں پریشانیوں اور تکلیفوں کے آثار نمدار ہونے لگ جاتے ہیں انسان کے چہرے پر موت کے آثار نمدار ہونے لگتے ہیں موت اور حیات یہ دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالی نے بقائدہ تخلیق فرمایا ہے اللہ تعالی نے جس طرح حیات کو پیدا فرمایا سیم اسی طرح اللہ تعالی نے موت کو پیدا فرمایا اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا جب انسان کو بنانا چاہا تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جبریل کیا کر رہا ہے مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے میرے اللہ نے فرمایا جبریل ایک کام کر زمین پر جا زمین میں سے تھوڑی سی مٹی اکھاڑ کر لیا اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے اترے زمین پر اترے ہاتھ مارا مٹی اکھاڑنے لگے قبل اس کے کہ مٹی اکھاڑتے مٹی اٹھاتے ایک دم مٹی رونے لگی زمین رونے لگی کامپنے لگی رو کر کہنے لگی جبریل اللہ کا نام لو ہم پر ترس کھاؤ ہم پر رحم کرو مٹی کو ہم سے جدا مت کرو ایک اللہ کا نام لو دوسرا ہم پر رحم کرو تیسرا ہم پر ترس کھاؤ مٹی کو ہم سے جدا نہ کرو یہ سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام مٹی کو چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس جلے گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت میکئیل علیہ السلام کو حکم دیا میکئیل کیا کر رہے ہو مولا میکئیل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے میکئیل ایک کام کرو زمین پر جاؤ تھوڑی سی مٹی اکھار کر لاؤ میں انسان بنانا چاہتا ہوں وہ انسان جو صبح و شام میری عبادت کرے گا اللہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے میں اپنی عبادت کے لیے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں محبوب بنانا چاہتا ہوں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں جاؤنا زمین سے مٹی اکھار کر لیو حضرت میکئیل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے زمین پر اترے مٹی کو ہاتھ لگایا قبل اس کے مٹی اکھارتے مٹی اٹھاتے مٹی رونے لگی زمین چیخنے لگی چلانے لگی رو کر کہنے لگی میکئیل خدا کا نام لو خدا کا نام لو ہم پر رحم کرو ہم پر ترس کھاؤ مٹی کو ہم سے جدا مت کرو یہ سنتے ہی حضرت میکئیل علیہ السلام نے بھی خدا کا نام لیا مٹی پر رحم کیا کیونکہ کسی پر رحم کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے تم لوگوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا جبریل علیہ السلام نے مٹی پر ترس کیوں کھایا رحم کیوں کیا یہ ابھی تمہیں بتانے والا ہوں میکئیل علیہ السلام مٹی کی فریاد سن کر میکئیل علیہ السلام کو مٹی پر ترس آیا رحم آیا مٹی چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس چلے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اسرائیل ایک کام کرنا جلدی جا زمین پر مٹی اکھار کر لا میں انسان بنانا چاہتا مٹی اکھار کر لیا میں حضرت انسان پیدا کرنا چاہتا اللہ کا حکم سر آنکھوں پر رکھتی کیونکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتی اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات پیدا فرمائی تمام کی تمام مخلوق انسان کو نکال کے تمام کی تمام انسان کو نکال کے باقی تمام کی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتی لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے پہن بھی رہا ہے جی بھی رہا ہے اللہ نے انسان کو دو راستے دی ایک راستہ جنت کا دوسرا راستہ جہنم کا اگر تو میرے حکم پہ چلے گا اگر تو بھی میرے حکم کے بغیر پار بھی نہیں مارے گا تجھے اختیار دے دیا ہے میرا حکم مان نہ مان تیری مرضی دو راستے دیئیں جنت کا جہنم کا خیر حضرت عزیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے پہلا آسمان چیر کر دوسرا آسمان چیر کر چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ ساتوہ آسمان چیر کر ہواوں کو پھاڑ کر فیضاؤں کو پھاڑ کر دھرتی پہ آن اترے زمین پر آن اترے زمین پر پنجا مارا ہاتھ مارا قبل اس کے کے مٹی اکھارتے زمین رونے لگی تڑپنے لگی اسرائیل کیا کر رہے ہو خدا کا نام لو ہم پر رحم کرو ترس کھاؤ مٹی کو ہم سے جدا نہ کرو مٹی کو ہم سے جدا نہ کرو حضرت علیہ السلام نے جب مٹی کو روتے ہوئے دیکھا زمین کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا تو عزریل علیہ السلام نے فرمایا اے مٹی دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ تم پر ترس کھاؤں دل تو میرا بھی کرتا ہے تیرے اوپر رحم کروں لیکن کیا کروں تیرا رونا دیکھوں یا اپنے رب کا حکم دیکھوں حضرت عزیل علیہ السلام نے ترس نہ کھاتے ہوئے رحم نہ کرتے ہوئے مٹی اکھاری اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اب اللہ تعالی نے حضرت جبریل سے پوچھا حضرت میکئل سے پوچھا اے جبریل اے میکئل آخر تم دونوں کو مٹی لانے سے کس چیز نے روکا جب میں نے کہا مٹی لے کر آؤ پھر مٹی کیوں نہیں لے کر آئے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالی تو خود ہی تو فرماتا ہے جو کسی پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں رحم تجھے پسند تھا ہم نے مٹی پر رحم کر لیا اللہ تعالی نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اسرائیل ہے تجھے مٹی پر ترس نہ آیا تجھے رحم نہ آیا یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالی مٹی کے رونے کو دیکھتا یا اپنے رب کے حکم کو دیکھتا یا اللہ تیرا حکم دیکھتا یا مٹی کا رونہ دیکھتا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اے اسرائیل آج سے روح نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے جب میرا حکم آ جائے تو پھر مٹی اکھار کر لی آنا چاہے ساری دھرتی کیوں نہ روتی رہے جب وقت آ جائے تو پھر مت دیکھنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا سہارا چھینہ جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا باپ چھینہ جا رہا ہے جب وقت آ جائے جب اوپر سے آرڈر آ جائے حکم آ جائے تو پھر مت دیکھنا ماہوں کی گود خالی ہونے جا رہی ہے بہنوں کا سوہا چھینہ جا رہا ہے بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریخ ہو رہا ہے مت دیکھنا ساری کائنات کیوں نہ روتی رہے تمہیں گالیاں دیتی رہے تمہیں برا بھلا کہتی رہے کسی کے رونے پہ ترس نہ کھانا کسی کے رونے پہ رحم نہ کرنا تیرے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیں روح کے نکلتے وقت کسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کسی کو کتنا درد ہو رہا ہے کسی کے درد کو نہ دیکھنا بس میرے حکم کو دیکھنا ہائے ایک سو سالہ بڑھا مر رہا تھا سو سالہ بڑھا مر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ کچھ سانس اور عیش و عشرت کی لے لوں دنیا میں کچھ سانس اور عیش و عشرت کی لے لوں مگر افسوس کے سانس والی نالی بھی بند ہو گئی سوچ رہا تھا کچھ سانسیں اور عیش و عشرت کی لوں مگر افسوس سانس کی نالی بند ہو گئی زندگی کے دسترخان پر دو چار لکمیں کھائے ہی نہیں تھے کہ بس کرو کی آواز آگئی حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بابے سے پوچھا مرنے والے بابے سے پوچھا سو سالہ بڑھے سے پوچھا بابا بتا تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کوئی حال نہیں مجھے ایک بات بتاؤ اگر کسی کا ایک دانت کھینچ کے نکالا جائے اسے کسی تکلیف ہوتی ہے کسی کا ایک دانت کھینچ کے نکالا جائے اسے کتنا درد ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی اور اگر کسی کے بتیس کے بتیس دانت کھینچ کے نکالے جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اسے کتنا درد ہوتا ہوگا فرمایا جس کا ایک دانت کھینچ کے نکالا جائے اس کے درد کی انتہا کوئی نہیں میری تو ساری کی ساری جان نکل رہی ہے میرے تو جسم سے روح نکل رہی ہے میرے جسم کو روح الودا کہہ رہی ہے بتاؤ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہو